اللہ کے سامنے جب کھڑے ہو تو تمام مخلوقات کو بھول جاؤ تمام دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں بس اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اب اللہ مجھ سے راضی ہو جائے بس یہ مقصد ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اپنے نبی کی سنتوں پر شننے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمارے یہاں آنے کو یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موجز سامن اکرام آپ حضرات کے سامنے ماشاءاللہ قائری صاحب نے بہت اچھا بیان فرمایا اور آپ نے خطبے کے بعد جو آیات تلاوت کی یعنی جس آیات کریمہ کو آپ نے اپنی موضوع تقریر بنایا تو اس میں قرآن میں جو فرمایا گیا قل ان کنتم توحیبون اللہ اللہ پاک فرماتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے محبوب آپ ان لوگوں سے یہ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہو اور اگر اللہ سے محبت رکھنا چاہتے ہو تو فاتبعونی میری اتبا کرو یعنی میری اتعاد کرو تب اللہ آپ کو دوست رکھے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتبا کے بغیر کسی کا دعوی خدا سے محبت کرنا کا جھونٹا ہے ماشاءاللہ حضراندہ بہت چیز تقریر فرمائی اور ہمارے دماغ میں اور ہمارے دلوں پہ اس تقریر کا ماشاءاللہ اور سب ہی سننے والے کے پر بہت اچھا حصر ہوا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی تو عفیق عطا فرمائے ہم پاری نظام الدین ساتھ سے درخواست کریں گے اور تشریف لائیں اور